جی ہاں جی آئی بی سی آئی بی کی ڈیٹس آگئی اور اس بار آئی بی ایف نے کس طرح کا سیڈیول لکھا ہے کیا کانٹیونیس پیپر ہیں یا گیپ اچھا دیا ہے اور آپ پاس ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہیلو دوستو جی آئی بی سی آئی بی کا جو اپریل اگزامنیشن کا سیڈیول ہے وہ آئی بی ایف نے ایناؤنس کر دیا ہے اور یہ سیڈیول ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ الیکشن یا کوویڈ کی وجہ سے اگزام نہیں دے پائے تھے تو کئی لوگوں کے فون آئے تھے اس میں نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ کوویڈ کا جو سیٹیفیکٹ ہے اس کو سمال کر رکھئے وہ کام آئے گا اور اگر میں بات کروں کہ وہ اگزام کو پریپیر کر کے پاس ہونے کے چانسز اگر آپ نے پہلے تھوڑا بہت پڑا ہوا ہے اور اب آپ کا یہ جو سیڈیول ہے وہ ہے اپریل میں اپریل میں جو سیڈیول ہے اس سیڈیول کے اکورڈنگ اگر آپ چاہیں تو اب بھی اس اگزام کو کوالیفائی کر سکتے ہیں اور ہاں اس پرٹیکولر جو یہ کوویڈ والے اگزام کے لیے ہے ہم نے ایک ون منت کا ایک کیپسول کورس نکال دیا ہے اس کا آپ تھوڑ بات اگر سٹڈی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بینیفیٹیڈ ہو سکتا ہے بہت ہی کم پرائز پر ہے اب چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ سیڈیول جو ہے ڈیٹ وائچ کیا ہے تو دیکھیں سکرین پر دیکھیں یہ آئی بی اپ نے یہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس میں آج ہی 23rd کو یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے اگر ہم اس کو ڈیٹیلز کھولتے ہیں اس پورے سیڈیول کی تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جو اگزام ہے وہ آپ کا 9th of April کو جی آئی بی کا جو ہے فرسٹ پیپر ہے 9th of April کو جی آئی بی کا فرسٹ پیپر ہے اور جو کی سیکنڈ سیٹرڈے ہے اور یہی اگزام جو ہے ڈی بی ایف کے لیے بھی ہے اب دوسرا اگزام جو ہے 9th April کے بعد سیڈے دیکھئے 23rd کو ہے 23rd یعنی ایک بہت اچھا موقع مل رہا ہے اگر آپ نے 9th کو فرسٹ پیپر دیا تو اس کے بعد آپ لگا لیجئے کہ 14 days کا ٹائم مل رہا ہے 2nd پیپر کے لے لیکن immediately وہ LRAB کا بھی اگلا اگزام اس کا جو 3rd پیپر ہے وہ اگلے دن ہے means 14 days میں آپ کو 2nd اور 3rd پیپر ایک ساتھ پریپیر کرنا ہے اور ہمارے جو continuous ویڈیو اگر آپ نے دیکھ لیے کم سے کم 50% ٹاپک کے بھی دیکھ لیے بہت اچھی طریقے سے تو میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ پاس ہو جائیں گے چلی دوستو اب بتاتے ہیں CIB کے بارے میں تو CIB میں وہی چیز دیکھئے آپ کا جو فرسٹ پیپر ہے ABM کا وہ 9th کو ہے جو کی 2nd Saturday ہے اور جو 2nd پیپر ہے وہ 23rd کو ہے اس بار IBF نے ایک وسیس مہربانی کر دی کہ فرسٹ اور 2nd پیپر لگاتار نہیں رکھے کیونکہ یہ بار بار پچھلے بار کے جو exam سوئے ہیں اس میں بہت ہی setback ملا اور اس سے ایک ایک دو دو مارک سے کئی لوگوں کا exam رہ گیا تھا اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں elective کی تو elective کو انہوں نے 24th کو رکھا ہوا ہے means وہی چیز جیسے جیسے CIB میں CIB میں آپ کو وہ exam کے جو 2nd اور 3rd پیپر ہیں وہ 14 days میں پریپیر کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی ویڈیوز available ہیں اور ابھی بھی آپ محنت کر لیجئے اگر آپ کسی پریشانی میں تھے یا election کی وجہ سے نہیں دے پائے تھے تو آپ اس کو ایک golden opportunity کی طرح لے سکتے اگر آپ اس میں exam پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو جون جولائی میں جو بھی exam ہوگا اس میں آپ اپیر ہو سکتے ہیں اگر آپ نے جی آئی وی پاس کر لیا تو CIB میں اور old slivers سے تو اس موقع کو بالکل مت چھوڑیے تو میری سبی سے request ہے جو جو لوگ اس میں اپیر ہو رہے ہیں وہ preparation کریں تو ایسا problem ہمارے ساتھ closing کا ہے جرور لیکن پھر بھی آپ محنت کریے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو دیئے گئے نیچے description box میں ہمارے جو mobile numbers دیئے گئے ہیں mobile application کو download کر لیے اگر ابھی تک آپ نے mobile application کو download نہیں کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ exam اس بار جرور نکل جائے گا اور ملیں گے ہم لوگ اگلے exam کی تیاری کے ساتھ اور جن لوگوں کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کا کوویڈیا کسی اور وجہ سے چھوڑیا تھا اور ان کو دوبارہ سے exam آپ جون جولائی میں دینا ہے تو ہماری ریگولر live word to word والی classes start ہو چکے ہیں اور بالکل starting سے شروع کر رہے ہیں جو لوگ پوری classes لیتے ہیں ان کی گارنٹی ہم لیتے ہیں تو اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ اس بار آنے والے exam میں پاس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری live classes جرور جڑیے اور ہمارے جو بھی offer چلنے ان کا فائدہ جرور اٹھائیے گا اس سمیں جے آئی بی اور سی آئی بی میں ایک bumper offer چلنا ہے اس کو continue کیا ہوا ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں description box سے لے سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ پھر next آنے والے جو ہمارے live classes ہیں اس میں ملتے ہیں